غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پڑھنے لکھنے کے بعد جب میں ریاضتوں میں مچروف تھا جنگلات میں جنگل جھاڑی میں تو اس وقت میں ایک ایک ہفتے کا روزہ رکھ لیتا پھر ایک ایک مہینے کا پھر ایک ایک سال کا پھر دو سال کا بھی رکھا اتنی افتار کرتا کہ جتنی سنت ایک گھوٹ پانی پھی لیا اتنا سہری کھا لیتا جتنی سہری سنت ایک خجور نگل لی بس ہو گیا اس طرح دو دن بھی گزارنا آسان ہے مگر جب کوئی تہجہ کر لیتا ہے اور اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو ایک دو دن سال دو سال کیا اگر چاہے تو زندگی بھر بغیر کھائے پھیئے اس کے اسے زندہ رکھیں وہ نہ کھائے نہ پھیئے وہ زندہ رکھیں زندگی ہے کس کی وہی جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے وہی جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے